بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیہاتی کچن ویلوگ میں آج بن رہی ہیں سپیشل بھینڈیاں آج آپ کو بنانا سکھائیں گے کہ بہترین مسالے والی سپیشل بھینڈی کیسے بنتی ہے اسے آپ پراتے کے ساتھ کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تندور والی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا مزا دوبالہ کر دے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بہت انوکھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں یہ بھینڈیاں ان کو جب بھی گھر میں بنائیں گے آپ تعریفیں ہی سمیٹیں گے سب سے پہلے آپ نے یہ ہمارے پاس آدھا کلو بھینڈیاں ہیں تو آدھا کلو بھینڈیوں میں ہم نے آدھا کلو پیاز ڈالے ہیں اور اس میں ساتھ ہم نے چھے سے ساتھ سبز مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں حسبی ضرورت آئل اور آئل ڈالنے کے بعد ہم نے ان بھینڈیوں کو سب سے پہلے مسالہ بنا رہے ہیں اور مسالے میں پیاز اور سبز مرچیں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب پیاز اور سبز مرچیں بھون رہی ہوں گی تو اس کے اندر ڈال دیجئے نمک نمک حسبی ذائقہ ڈالیے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے حلدی یہ تقریباً آدھی چھوٹی چمچی حلدی کی ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے اتنا پکانا ہے کہ ہمارا جو پیاز ہیں اور جو ہماری سبز مرچیں ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں اور اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا خوشک دھنیے کا پاودر جو کہ تقریباً آدھی چمچی ہے اور ہاں اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر لال مرچ کا پاودر یا فس بے زائی کا ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً ڈالا ہے میں نے ڈالی ہے ڈیر چمچی کیونکہ سبز مرچیں بھی اس کے اندر ہیں تو وہ بھی چونکہ آج کل تیکھی آئیویں ہیں تیکھی سبز مرچ آئیویں ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے مسالے کو ساتھ ساتھ پکائیں گے پیاز جب تک گل جاتے ہیں یہاں پر ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پاودر اس کی اتنی مزے کی خوشبو آئے گی آپ کے بھنڈیو میں اور مسالن کا جو ذائقہ ہے وہ بہترین ہو جائے گا اب مسالے کو آہستہ آہستہ پکاتے جائیں آہستہ آہستہ مسالہ آپ کا جو ہے وہ جو پیاز ہیں وہ گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بھنڈیاں جو کہ ہم نے تھوڑی باریک کٹ کر کے رکھیں گے آپ اس کو چک کر لیں کہ دیکھیں بھنڈیاں میں نے باریک کٹی ہیں موٹی موٹی بھنڈیاں نہیں کٹی اور یہ اتنی مزے دار بنتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا پھر مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں گیرنٹی دیتی ہوں آپ جب یہ بنائیں گی تو آپ کو یہ بہت اچھے لگے گی آہستہ آہستہ مسالے کے اندر یہ مکس ہوتی جائیں گی اور یہ جو ہے بھنڈیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مسالہ ان کے اوپر بھی لگتا جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے وہ کڑھائی مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا چھوٹی ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں ابھی ذرا یہ سائز میں زیادہ ہیں تھوڑا سا شرنک ہونے کے بعد یہ پھر کڑھائی میں سیٹ ہو جائیں گی اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے ہمیں کام کرنے کو اور آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کرنے کا دل کرتا ہے اور اگر آپ لوگ نہیں سبسکرائب کرتے اور جسٹ لائک بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہماری ویڈیو پر اتنے لائکس آئے ہیں جیسے ہی چار سے پانچ منٹ ہم نے بھنڈیوں کو پکایا اور اس کے بعد اس کے اندر ڈال دی دہی یہ آرام سے گل جائیں گی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دہی ڈالو گے تو بھنڈیاں نہیں گلیں گی یہ بھنڈیاں ویسے بہت جلدی گل جاتی ہیں جو گرین کلر کی بھنڈی ہوتی ہے چھے سے سات منٹ آپ اس کو دم پٹ رہا دیں بھنڈی آپ کی گل جائے گی دہی بھی ہماری جو ہے وہ اس کے اندر آرام سے مکس ہو جائے گی پک جائے گی اور اب یہاں پر ہم جو اس کی خاص ہماری اس ریسپی کی جو خاص ذائقے دار بات ہے وہ یہ ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا لیمون اور آج کل بہت اچھے لیمون آئے ہیں بہت بڑے بڑے سائز میں اور اتنا زبردست ان کے اندر رس ہے تو وہ آدھا لیمون آپ بھرے ہوئے رس کا جو لیمون ہے وہ آپ آدھا لے سکتے ہیں اگر کم ہو رس اس میں تو آپ پورا لیمون ڈال سکتے ہیں تو یہ لیمون ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک بھنڈیاں گل نہ جائے بھنڈیاں زیادہ سے زیادہ چھے سے سات منٹ لیں گی اور بہت اچھے طریقے سے گل جائیں گی لیجئے ہماری بھنڈیاں ریڈی ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تھوڑی دیر کیلئے میں نے اس کو دم دیا تھا اور دیکھیں ہماری زبردست سی پیاز والی بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ آپ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ